ہاتھوں پر مجھے چوٹ کے نشان نظر آئیں ہیں احمد شاہ نے ہلنے کی کوشش بھی کی ہے میری موجودگی میں ایک شخص ہے ایک مریض ہے وہ اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا ہے وہ بھیوشی کے عالم میں ہے اس کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے اس کے جسم کا بھی ایک تقدس ہے یہ نہیں ضروری کہ ہم ایک مریض جو ہے اس کو اس حالت میں تمام دنیا کو دکھائیں راجب نے اس کے چہرے کو دیکھا چہرے کے اوپر جو ہے یا تو ڈنڈے مارے گئے ہیں یا اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ٹھوڑے مارے گئے ہیں دیکھیں مجھ میں ایک ہماری ورکر ہیں ان کے ہاں گیاوا تھا انہوں نے مجھے بتایا ان کی بیس سال کی بچی کو اٹھایا گیا اس کے کالج کے باہر سے اور اس کو مرد پولیس افسران نے ضدوں کو کیا چہرے پر تھپڑ مارے یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی ماں کہاں ہیں یہ کہانیاں ہم مٹنے نہیں دیں گے ان کہانیوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے ان واقعات کو ہم نے زندہ رکھنا ہے نہیں لیکن ان ہو گیا سر یہ کہانیاں آپ اور میں بیان کریں گے ہم ان کہانیوں کے امین ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم گزرے ہیں پچھلے آٹھ دس ماہ معلومات اور جو ان تک رسائی ہے وہ آج چند گھنٹے قبل ہی ملی ہے تو سر پی کل سے معلومات نہیں ملی ورکر سے لگتے رہے اور یہ نہیں بتایا گیا لیکن یہ آج ہی ان کو احساس ہوا کہ ہمیں یہ اور خاندان کو رسائی دے خاندان کی افراد آئے تھے لیکن اس وقت ہمیں یہ نظر نہیں آئے اس حوالے سے بھی ابحام ہے کیا کسی کو گرفتار کیا گیا ہے یا وہ کہاں چلے گئے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کی صحت کے حوالے سے تمام انتظامات کریں باقی باتیں بات کی ہیں اور ہم بلکل ہر کانونی چارہ جوئی ہم کریں گے ان کے ساتھ زد و قوب کیا گیا انتہا کر دی ظلم کی یہ تمام معاملہ کل عدالت کے سامنے رکھا جائے گا عدالتی حکامات لے کر ہم پھر آئیں گے بھائی کو بھی ڈھونڈیں گے بازیاب کرائیں گے لیکن اس وقت ہماری پوری توجہ احمد شاہ کی صحت پر ہے آپ دعا بھی کریں ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی استعداد کر کے آئے ہیں کہ جو بھی ان کو کرنا ہے بلکل کریں بلا خوف خطر کریں ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں میڈیکل عملے کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے اسپطال میں کوئی بغدر نہیں مچنے دینی تاکہ ان کی صحت جو ہے اس کے حوالے سے بہترین جنگے داشت ہو سکتی ہے وہ ہو میڈیکل ٹیم مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ ان پر کوئی زدہ کوپ نہیں ہوا وہ فیسلیٹیٹ لکھ رہے گے پنجاب پلیس گوپ گائے دیکھیں یہ جب یہ فیسلیٹیٹ ایس ہو رہا ہے پھر یہ کیسے چلے گا دیکھیں جب یہ میڈیکل لیگل ہوگی اس کے لیے ہمیں کل کریں گے استطاع اس سے تمام صورتحال سامنے آئے گی ہاتھوں پر مجھے چوٹ کے نشان نظر آئے ہیں احمد شاہ نے ہلنے کی کوشش بھی کی ہے میری موجودگی میں اس سے ہمیں کچھ امید ہوئی ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ توانہ ہے کم از کم فالج نہیں ہے تو امید کرتے ہیں اگلے آٹھ تس گھنٹے مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انتہائی اہم ہیں دیکھیں پولیس والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے پولیس والوں کا یہ کہنا ہے واضح انہوں نے بات نہیں کی کہ یہ کیوں ہوئی سویلنگ ہاں یہ اس حوالے سے کوئی واضح جواب نہیں ملا اب تشدد کرنے والے ماننے کے ذریعے ہم نے تشدد کیا ظاہر ہے کہ ایک جوان شخص اچھی صحت میں اگر اس حالت پہ پہنچا ہے اور پولیس کسٹڈی پہ پہنچا ہے تو یہاں کسٹوڈیل ٹورچر جو ہے بلکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے تو اس حوالے سے بلکل عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور تمام ضروری حکامات لیے جائیں گے ہم اپنے ہر ورکر کی نگداشت کے لیے اس کو نہیں جی اب ہم بلکل نہیں دیکھیں اب ہم یہاں موجود ہیں ہم ہر ورکر ہر ورکر کے پیچھے ہم جائیں گے اس کا خیال رکھیں گے اس کے ساتھ پوری قوت سے کھڑے رہیں گے ہم سن رہے ہیں کہ یہ ہر ورکر کے پیچھے آپ لوگ جاؤ گے ابھی تک آپ لوگ نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں زیادتی نہ کریں گے دیکھیں میں حاضر ہوں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں اور ہر ورکر کے پیچھے ہم تھانوں میں کیا ہیں زیادتی نہ کریں گے پہلے ہم عدالت جائیں گے عدالت سے حکامات لے کر ہم واپس آئیں گے اور بہترین علاج جو ہو سکتا ہے کہ پولیس کے عقوبت خانوں میں جو لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو ہم قوم کے سامنے لائیں گے اور اس حوالے سے ہم جو حرجانہ ہے یا سزا ہے اس کی استدا کریں گے اگر سر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوا ہے جیسے کہ پولیس اور عملہ بتا رہا ہے تو میڈیا کو گوری سے کیوں روکا جا رہا ہے کیوں کسی کو ایک وقت میں ہی جا کر یہ تمام ویڈیو عوام کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیوں ہے اتنا بے بس کیوں ہے ہم تو بے بس نہیں ہیں ہمیں تو روک رہے ہیں ہم اندر جوے ہیں ہم تو جانے کے لیے پڑک رہے ہیں چلیں ابھی چلیں روک رہے ہیں روک جائے ابھی چلتے ہیں ھا جائیں ابی چلتے ہیں دو بجے کے پہنچے ہو جس طرح پہلے میں نے کہا نیاج صاحب نے کہا راجہ صاحب نے کہا اس وقت میڈیا کوریز سے زیادہ ضروری اس بندے کی زندگی ہے احمد شاہ کا علاج ہونے دیں ابھی ہم نے بڑی افرٹ کر کے اب آپ کو ہم آف دی ریکڈ چیزیں نہیں بتا رہے کہ کب سے ہم کھاپ رہے ہیں ملاقات کا شیڈیول سیٹ کی ہے وارثان ملیں آپ ملیں میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ جائیں گی میڈیکل ریپورٹ آ جائیں گی وہ ہم وکلا کا کام ہے لیکن ایک چیز آپ خیال رکھیں یہ ایک ہسپتال ہے ہسپتال کا ایک اپنا نظام ہے یا دیگر بھی یہاں پہ مریض موجود ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے ہسپتال میں بگدر مچے اور لوگوں کے لوائکین بھی یہاں پہ ہیں لہٰذا آپ اس جو تقدس ہے ایک ہسپتال کا اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے لیکن میڈیا نہیں جاتا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے باہر آ کر آپ کو بات بتا دی ہے جب میڈیا کو رسائی دی جائے گی تو آپ جائیے گا لیکن یہاں کوئی دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے آپ کھڑے ہیں ٹھیک کھڑے ہیں اور ہم آپ سے قیادت کی جانب سے جو ہے وہ کال دی گئی ہے کہ تمام کارپنان اپنے سٹیکھولڈرز کے ساتھ ہسپتال پہنچے دیکھیں پہنچے لیکن جہتی دکھانے کے لیے ہسپتال پہ آپ نے حملہ تو نہیں نہ کرنا آپ یہاں باہر ہی کھڑے ہوئیے ہم آ کر جن کو رسائی دی جا رہی ہے تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن آپ نے بالکل اپنا جو نظم ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آنے دے سر میڈیا نہ پوچھے آپ اندر گئے ہیں آپ تو ویڈیو بنا کے کم سے کم عوام کو دکھا سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ٹوچر ہوا ہے دیکھیں دیکھیں ویڈیو میں کوئی بہت زیادہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک شخص ہے ایک مریض ہے وہ اسپتال کے مستر پر لٹا ہوا ہے وہ بھی ہوشی کے عالم میں ہے اس کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے اس کے جسم کا بھی ایک تقدس ہے یا اس کے چہرے کے اوپر جائے وہ ٹھڑے مارے گئے دیکھیں میڈیکو لیگل آنے دیجئے میڈیکو لیگل آنے دیجئے کل وہ آ جائے گی اس کو آ جانے دیجئے اس سے پہلے ہم کوئی افواہ بھی نہیں اڑانا چاہتے ہیں ہمیں بڑے تحمل سے اور نظم و نسق سے اس تمام معاملے کو آگے لے کر چلا رہے ہیں آپ جس طرح فیسلٹیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً دو سال ہو چکے ہیں نو مائی دیکھ لیے ہم نے تمام چیزے کر رہے ہیں یہ معاملہ آپ ضرور اٹھائیے یہ بالکل ایک جو فستائیت کا ماحول ہے اس کو ضرور آپ عوام کے سامنے لائیے جو لوگوں کی کہانی ہے آج میں ایک ہماری ورکر ہیں ان کے ہاں گیا تھا انہوں نے مجھے بتایا ان کی بیس سال کی بچی کو اٹھایا گیا اس کے کالج کے باہر سے اور اس کو مرد پولیس افسران نے زدو کو کیا چہرے پہ تھپڑ بارے یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی ماں کہاں ہیں تو یہ کہانیاں ہم مٹنے نہیں دیں گے ان کہانیوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے ان واقعات کو ہم نے زندہ رکھنا ہے لکھنے والے دوبارہ پھر وہی آگئے ہیں نہیں یہ نہیں لیکن ان ہو گیا سر یہ کہانیاں آپ اور میں بیان کریں گے ہم ان کہانیوں کے امین ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم گزرے ہیں پچھلے آٹھ دس ماہ اس حقیقت کو ہم نے مہو نہیں ہونے دینا ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے جن لوگوں پر گزری ہے ان کو انصاف لے کر دینا ہے اس لیے ہم حاضر ہیں سر کیا تختیوں پر کہانیاں لکھتے رہیں گے یا پھر ہم واقعی میں کچھ کریں گے اللہ جیوں نے سیوب دماشی کی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق پراپر کاروائی ہوگی میں بھی زمدار آدمی ہوں میں لاہور پریزیڈنٹ ہوں نہیں نہیں ابھی اسے شروع ہے صبح ہم عدالت پر ہوں گے اس کیس کو دیکھو گے بیٹا اس کا ایمیل چی ملنے دو دیکھیں اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے آپ کے پاس ہم نے عدالتوں سے ہی احکامات لینے ہیں ہم نے قانون اور نظم کو قائم رکھنا ہے ہم کو یہاں فراتفری کرنے نہیں آئے زنگا ہائی کورڈ میں مجھوڈ ہیں کل ہائی کورڈ میں مجھوڈ ہیں تالے لگ گئے تھے آپ کو باہر نہیں جاتا آپ کو لگتا ہے لیکن ہم نے نظم و نسک کو خراب نہیں کرنا ہم کوئی تخریب کار قوت نہیں ہے ہم نے پاکستان کو بنانا ہے پاکستان کو بگاڑنا نہیں ہے جو پاکستان میں بگاڑ ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا مردہ ضمیروں کا خواتین بچوں پر تشدد کے بعد ضمیر نہیں جاگا کیا آپ حملی توقع کر سکتے گا ان کا ضمیر ایک دم سے جاگے میرے پر بدماشت جو ہوتا ہے بدماشت معاشرے کا برا آدمی ہوتا ہے اور آج کی گورنمنٹ معاشرے کی بہترین مسال ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں الیکشن چینہ ہے الیکشن چینہ نے ایک بعد حکومت میں آیا ہے ان سے انصاف کی توقع نہیں لیکن پھر بھی ہم وہ پڑے لکھے لوگ ہیں تحریک انصاف کے ہم وہ لوگ ہیں جو یہ سمیتے ہیں کہ انصاف بزریہ قانون ہی مانگا جا سکتا ہے چینہ نہیں جا سکتا اور ہم انشاءاللہ کیونکہ آپ عوام کی آواز ہیں کیونکہ آپ عوام کی حقیقت ہیں حقیقت کو جھٹلایا جا رہا ہے حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ہم حقیقت کو ظاہر کر کے رہیں گے جو اس ملک میں نانصافی ہوئی ہے اس کو ظاہر کریں گے اس کا تدارک ڈھونڈیں گے اس لئے ہم سیاست میں اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ سے خوفزدہ ہیں لوگ سر جیسا آپ نے فرمایا خوفزدہ ہیں عدالتیں تمام چیزیں دروازے پی ٹی آئی کے لئے تو ایسا لگ رہا ہے بند کر دیا گیا ہیں تو اس صورت میں کیا کیے جائے گا پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں یہ بہت حد تک آپ کی بات درست ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اسی نظام کو بہتر کرنا ہے ہم نے تباہی نہیں پیدا کرنی ہم اسی نظام کو انشاءاللہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے عظم کی طاقت سے صدھاریں گے لیکن میں میں سلمان اکرم ایک منہ بیٹا بات سننا اپنی طاقت بیٹا میں آپ کو بتانے لگا سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کو میں بڑا کرتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے بڑی طاقت ہو اس ملک کی اس دنیا کی آپ سب سے بڑی طاقت ہو جیدر ظلم ہو جیدر بدمواشی ہو جیدر گھنڈا گردی ہو آپ اگر آواز اٹھائیں گے الیکٹرانگ میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ تو یہ قانون کو نہ بھی مانے یہ قانون کے آگے ہم بالکل بے بس ہوئے بٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے قانون کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تو میرے بھائیوں آپ کی آواز بہت طاقت رکھتی ہے جدر بھی ظلم ہو آپ ضرور میڈیا پر اس آواز کو لے کے جائے ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی جیدر ظلم ہو رہا ہے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن کل جو ظلم ہوا ہے ہائی کورٹ کے سامنے ہم نے دیکھا کہ لیڈرشیپ بھاگ رہی تھی آپ کے علاوہ یا ابوزر نیازی صاحب یا رانہ صاحب ادھر موجود تھے باقی لوگ آتے تھے لیڈر کو چھوڑتے تھے ڈنڈے پڑ رہے تھے اور خود چلے جاتے تھے یہ آزم خان نیازی صاحب نے بھی کیا کہ مجھے جانے دیں اور لیڈر ڈنڈے کھا رہے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے ہمیں حمد دکھانی ہے ہمیں عظم دکھانا ہے یہی میری آپ سے استعداء ہے دیکھیں یہ کافلہ ہے جو چل رہا ہے اس کافلے میں لوگ جڑتے جا رہے ہیں یہ کافلہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم انصاف کی منزل تک پہنچیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان اکرم حضہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام لوگ اس وقت یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جنابِعالیٰ ہم لوگ اپنا حق لے کر لیں گے سب سے بڑی چیز اس وقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ ابھی اس بچے کی حالت وہ بچہ تو نہیں ہے لیکن اس وقت وہ بلک رہا ہے انصاف مانگ رہا ہے اس نظام سے اس کا کیا قصور تھا یہ ایک سوال بنتا ہے سلمان اکرم حضہ صاحب نے لکھا اس کا قصور صریف اپنے منڈر کی افادت کرنا تھا یا یہ بولنا تھا کہ میں نے وڈ عمران خان کو دیا نکلا نواز شریف کا کیا یہ قصور تھا اور اس کو اس قصور کی صدا کیا ملتی ہے کہ جناب اس کو اتنا زدقوب کیا جاتا ہے کہ کل رات سے وہ قومہ میں ہیں ہم گئے یہ حقیقت ہے کہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں اللہ کا کرم ہوا ہے مگر فیصلہ ساز اور اس بات کو بنانے والے اس بات کا جواب دیجئے کہ جو راشد یاکوب نامی شخص تھا اس کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کاڑ دی ہے کہ انہوں نے احمد شاہ کو زدقوب کا نشانہ بنایا ہے اور یہ 324 پہ آپ نے اس پہ اٹیمٹ ٹو مڈر کا ڈالا ہے تو اگر آپ ایک طرف یہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور اسے طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور میڈیکل ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس کو تو بلکل ٹھیک نہیں ہوا وہ چوچا تھا وہ کر لیا گیا تھا تو کیا عوام یہاں پر پاغل بیٹھی ہوئی ہے کیا عوام کو دکھ نہیں رکھ کہ کیا منظر ہو رہے ہیں تو بڑا افسوس کا مقام ہے ہر کسی کے لیے میڈیکل ریپورٹ تمام میڈیکل امنہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے پنجاب پولیس کو اور پنجاب پولیس میں ساری قیادین ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ جدو قوپ نہیں ہوا پاکستان زندہ با